ایپا نگر میں ایک خالی پلوٹ کو راستہ بتا کر نگم بھیلائی نے یہاں روڈ بنا دیا تھا تب سے لگ بھک دس ورشوں تک کوٹ کیس لڑ کر زمین مالک نے جیت حاصل کی اور شاسن نے نگم کو آدیش کیا کہ زمین پر بنی سڑک توڑ کر زمین مالک کو قبضہ دیا جائے بھیلائی کے جنوانی روڈ سے ایپا نگر جانے کے پہنچ مارگ میں کئی راستے بنے ہوئے ہیں پرانتو ان میں سے ایک راستہ اوید روپ سے بنائے گیا تھا یہ راستہ کسی کتھت ویکتی کے پلوٹ پر ہی بنا ہوا تھا اس کے بعد اس ویکتی نے اس کی شکایت شاسن پرشاسن سے کی اور لگ وقت دس سال کیس لڑنے کے بعد وہ جیت بھی گیا کیس جیتنے کے بعد شاسن نے نگم بھیلائی کو آدیش کیا کہ وہ کتھت ویکتی کے پلوٹ سے روڈ کو ہٹا لے اور پلوٹ کا قبضہ ویکتی کو دے دے جس پر عمل کرتے ہوئے نگم کا عملہ ایپا نگر اس تھی تے اس پلوٹ پر پہنچا اور وہاں بری ہوئی سرک کو کھول کر ہٹا دیا یہ نیزی جمین ہے بہت سال پلے سے کوڑ کچھری چلا تھا پہلے پاکڈنڈی تھا پاکڈنڈی سے بنتے پتے ہو روڈ چوڑا ہو گیا اسے پھر ٹامری کرکڑا دیا لوگوں کے آرے جانے کے لیے مگر بات پتے چلا ہے یہ نیزی بھومی ہے اور یہ موہجا کی مانگ کرنے لگا یا پھر اس کو دینا ہے جمین دینا ہے وہ آدیس ہوا ہے کورٹ سے آدیس ہوا ہے ویلائے سے آدیس ہوا ہے کراٹ کراٹ دھاکو جی کے نام کا بھومی ہے تب اس کو ہم تو موہجا تو نہیں دے پارے پہ ہم اس کو جمین دیر بھومی در رہے ہیں آدیس کا پارت کر رہے ہیں یہ نیزی بھومی ہے چالیز بھائی ستر کا ساتھ کے لیے یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا نیگم کے پاس ایپا نگر کا لے آؤٹ نہیں ہے یا نیگم کی ہٹ دھرمیتہ دکھاتے ہوئے کسے کے پلوٹ پر سلک بنا دی گئی تھی خیر جو بھی ہو نیگم کو سویم ہی اپنے دوارہ بنائے گئی سلک کو دھوست کرنا پڑا ایسی کرتوز سے نیگم کو راجسو کی ہانی تو ہوتی ہی ہے ساتھ ہی نیگم کی کارڈ بڑھنالی پر بھی سوالیا نشان لگ جاتا ہے ایسی ان نیوز کی لیے سنتو شرما کی ریپورٹ